مولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہنجروال میں چکن کڑاہی کے وز ملزم نے ساتھیوں سے مل کر اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا قاتل اسامہ مقتول کی بہن پسند کرتا تھا اور پکڑے جانے کے ڈر سے اسے قتل کروا دیا ملزمان سامنے آنے پر مقتول کی ماں اور مامو نے انہیں تھپڑ دے مارے ہنجروال پولیس نے کوٹ لکپت کے رہائشی نوجوان کے اندھے قتل کا سراخ لگاتے ہوئے ملزم رزوان اسامہ افتخار اور اسامہ کو گرفتار کر لیا ملزمان مقتول کے دوست تھے جبکہ ملزم رزوان کے مقتول کی بہن کے ساتھ تعلقات تھے مقتول کی بہن کے تعلقات کی وجہ سے کچھ عرصہ قبل اسے تلاق ہو گئی تھی جس پر ملزموں کو ڈر تھا کہ مقتول عبداللہ ان سے اپنی بہن کی تلاق کا بدعا لے گا جس پر ملزمان نے عبداللہ کو گلے میں بھندہ ڈال کر قتل کر دیا ملزم اسامہ افتخار نے اطراف کیا کہ اس نے ساتھی رزوان کی جانب سے کڑاہی کی پیشکش پر دوستوں کے ہمراہ عبداللہ کا قتل کیا اور لاش روحی نالے میں پھینکتی مقتول کی والدہ اپنے اکلوتے بیٹے کے قتل پر ملزمان کو دوہائیاں دیتی رہی اور غم و غصے میں آ کر پریس کانفرنس کے دوران ملزمان کو تھپڑ دے مارے پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ دوسری کا روائی میں موٹر سائیکل چوری اور موبائل چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث آٹھ ہکنی گروہ کو بھی گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بیس موٹر سائیکل اور دیگر مال مسروع کا بھی برامت کر لیا ہے کیمرمن جعفر بھٹی کیمرہ عبد چودری سیٹی فارٹی ٹو شاد بھاگ میں بارہ سالہ بچی کو ایغوا کر لیا گیا سیٹی فارٹی ٹو نے واردات کی سیٹی وی فوٹیج حاصل کر لی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے شاد بھاگ میں ایغوا کی واردات 26 جولائی کے شام پونے 6 بجے ہوئی سیٹی فارٹی ٹو کو موصول ہونے والی سیٹی وی فوٹیج میں مغویہ بارہ سالہ بچی کو موٹر سائیکل رکشے میں جاتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مغویہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور وہ بولنی کی صلاحیت سے بھی محروم ہے موٹر سائیکل رکشا ڈرائیور پر ایغوا کر ہونے کا شبہ ہے جبکہ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جنوبی چھاونی تھانے کی حدود میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی پراپٹی ڈیلر کے گھر پر فائرین واقعے کی سیٹی وی فوٹیج سیٹی فارٹی ٹو کو موصول ہو گئی پولیس تحال ملزمان گرفتار نہ کر سکی شہری کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے دن بدن جہاں شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں اب شہریوں کے گھروں پر بھی فائرینگ کے واقعات سامنے آنے لگے جنوبی چھاونی تھانے کی حدود میں گلزار نامی پراپٹی ڈیلر کے گھر ایک نامعلوم موٹر سائیکل سوار دے فائرینگ کی جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا عوام کے محافظ بھی چوروں سے محفوظ نہ رہے سبزازار میں چور ایس پی لیگل افضل نظیر کے گھر کا صفایہ کر گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا سبزازار پولیس کے مطابق واردات دوزشتہ روز سبزازار کے علاقے بلوک 3 کے رہائشی ایس پی لیگل فیصل آباد افضل نظیر کے گھر پر ہوئی واردات کی اطلاع انہیں ہمسائیوں کی جانب سے دی گئی چور گھر کے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کاٹ کر گھر میں داخل ہوئے اور پھر گھر میں واردات کرتے ہوئے لاکھوں مالیت کا قیمتی سامان اور پچاس ہزار نقضی چورا کر پرار ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی جنہوں نے جائے مقوعہ سے شواہد اکٹے کر کے مزیمان کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ایس پی لیگل افضل نظیر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کاریوائی کی جا رہی ہے شہر چوروں اور ڈاکنوں کے رحموں کرم پر لاہور پولیس سب اچھا کا راگ علاقنے لگی شہر ماہ کے ڈیٹا نے پرام شہر بنانے کے دعوے کی کلی کھول کر رکھ دی ہے شہر میں شہر ماہ کے نسبت کرائی میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے شہر میں جرائم کی شرح میں اضافے کے باوجود پولیس حکومت کی آنکھوں میں دھول چونکنے لگی سی سی پیو لاہور کی نیم بیو ارگنائزیشن کی رپورٹ میں لاہور کی ایک کروڑ سے زائد آبادی میں صرف چند سو ای میلز کو بنیاد بنا کر شہر میں کرائیم کی کمی کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن لاہور پولیس کے اپنے ہی ریکارڈ نے جرائم کی بڑتی شرح کا راز فاش کر دیا ہے شہر میں پچھلے سال کے نسبت رواہ سال جرائم میں تیس فیصد اضافہ کا انکشاف ہوا ہے اغواہ بھرائیت آبان کے گزشتہ سال چار کیسز رواہ سال نو کیسز جبکہ قتل کے گزشتہ سال دو سو سترہ اور رواہ برز دو سو بائس واقعات رپورٹ ہوئے پچھلے برز چوری کے گیارہ سو بیاسی کیسز اور رواہ سال اٹھارہ سو بائس کیسز رپورٹ ہوئے دس لاکھ سے زائد چوری کے پچھلے سال چونتیس اور رواہ سال بھی چونتیس ہی واقعات ہوئے دکیتی کے گزشتہ سال تیرہ رواہ سال بیس واقعات رپورٹ ہوئے پولیس ریکارڈ کے مطابق موٹر سائیکل چوری کے 1963 کیسز روان برز 3555 تک جا پہنچے گن پوائنٹ پر بچھلے سال 6 اور روان سال 7 گاڑیاں چھینی گئیں پولیس ریکارڈ میں زیادتی کے کیسز میں 300 فیصد اضافہ ہوا ہے گزشتہ برز 50 واقعات جبکہ روان سال 197 تک جا پہنچے گزشتہ برز کے پہلے 6 ماہ میں پولیس کی حراست سے ایک ملزم فرار ہوا روان برز پولیس کی حراست سے چار ملزمان فرار ہو جگے ہیں دہور پولیس کو سب سے زیادہ بجٹ اور سہولیات دی جاتی ہیں لیکن افسران کے فیلڈ میں جانے کی بجائے دفتر بیٹھنے کی پالیسی سے کرائم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں متعدد سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھی مہنگائی کی زد میں آگئے تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، ڈسپنسریز، فلاحی اداروں، مذہبی اداروں، سرکاری اداروں اور ٹیوم ویلز کے لیے بھی بجلی کی قیمتوں میں پانچ روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے افاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے مذکورہ اداروں اور محکموں کے لیے نیا ٹیریف اے تھری کے نام سے متعارف کروا دیا ہے اس سے قبل تمام تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کو گھریلو ٹیریف پر بلنگ کی جا رہی تھی تاہم اب اداروں اور محکموں کے لیے ٹیکس کے علاوہ فی یونٹ قیمت 19.40 روپے مقرر کی گئی ہے اس سے قبل مذکورہ اداروں کو 14.38 روپے فی یونٹ بجلی فراہم ہو رہی تھی روان سال سے اضافہ ٹیریف کے ساتھ بجلی کی قیمت وصول کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں لیسکو نے مطالقہ شعبہ جات کے سربراہان کو تعلیمی اداروں، اسپتالوں اور ڈسپینسریز کا ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے کم از کم اجت کے قانون پر عمل درامت کا معاملہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہیں بینک کے ذریعے دینے کا مجاوزہ تیار کر دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے منجاب انڈسٹریل ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2019 میں مجاوزہ شامل کر دیا گیا محکمہ لیبر کو متدد با شکایات محصول ہو چکی ہیں کہ قانون کے برعکس ملازمین کو 9000 سے 12000 کے درمیان مہانہ تنخواہ ادا کی جاتی ہے ذرائق مطابق فیکٹری ملازمین کے لیے کم از کم تنخواہ کے قانون پر عمل درامت نہ ہونے پر اقدامات کیا گئے اسمبلی میں بحث کے بعد چیک کے ذریعے تنخواہ وصولی کے بقاعدہ قانون پر عمل درامت کیا جائے گا ذرائق کا کہنا ہے کہ قانون پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے لیے مختلف جرمانوں کی تجاویز بھی زیرے غور ہیں ادھر ساوک وزیراعظم میاں نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ محکمہ اوقاف کی اربوں روپے مالیت کی 14393 قنال بارہ مرلہ ارازی کا خلاف قانون انتقال کا یہ معاملہ ہے انٹی کرپشن کی تین رکنی ٹیم کل اوٹ لکپا جیل میں میاں نواز شریف کے بیانات کلم بن کرے گی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے انٹی کرپشن نے میاں نواز شریف کو بطور وزیراعظم پنجاب 1982 میں محکمہ اوقاف کی اربوں روپے کی مالیت کی ارازی کے خلاف قانون انتقال کے معاملے پر درج ایف آئی آر میں شامل تفتیش کر لیا ہے انٹی کرپشن کی تین رکنی ٹیم کل کوٹ لکپا جیل میں میاں نواز شریف سے ملاقات کرے گی انٹی کرپشن کی ٹیم پاک پتن ارازی کیس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے بیانات کل کوٹ لکپا جیل میں کلم بن کرے گی اسسسنٹ ڈیریکٹر انٹی کرپشن سائیوال غزن فرطفیل راشد مقبول اور انسپیکٹر زاہد علی تفتیشی ٹیم میں شامل ہوں گے انٹی کرپشن نے درمار بابا فرید گن شکر کے سجادہ نشین دیوان غلام کتب الدین کے بیس ورسا کے نام ارازی منتقل کرنے پر مقدمے میں درج کر رکھا ہے محکمہ وقاف کے درمار سے ملکہ ارازی کی مبینہ طور پر خلاف قانون الارٹمنٹ کے معاملے پر چھے ماہ قبل مقدمہ درج کر لیا گیا تھا انٹی کرپشن کی تحقیقات کے مطابق چودہ ہزار تین سو ترانوے کنال بارہ مرلا ارازی اٹھائیس اگسٹ انیس سو چھاسی کو سجادہ نشین کے ورسان کے نام منتقل کی گئی انٹی کرپشن زرائق کے مطابق بطور وزیرالہ پنجاب میاں نواز شریف کے زبانی احکامات پر ان کے سیکٹری جوید اکبال بخاری پر وقف عملائق سے متعلق اوقاف کا نوٹیفکیشن منسوخ کرنے کا الزام ہے انٹی کرپشن نے پانچ مفاد کنندگان کے خلاف ایف آئی آر میں نامزد کیا تھا میاں نواز شریف اور ان کے سیکٹری جوید اکبال بخاری محکمہ مال اور اوقاف کے افسران کے کردار کا تعین دورانے تفریش کیا جائے گا این ایف عدالت میں نون لیگ رہنما رانا سناولہ کی پیشی پہ قائد حضب اقتلاف میاں شہباز شریف ملاقات کے لیے گورنمنٹ ایمیو کالیج سے پیدل عدالت تک پہنچ عمر اسلم کی ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر قانون رانا سناولہ کی منشیات کیس میں عدالت میں پیشی قائد حضب اقتلاف میاں شہباز شریف جب رانا سناولہ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو گورنمنٹ ایمیو کالیج کے پاس ان کی گاڑی کو روک لیا گیا جس کی وجہ سے انہیں پیدل عدالت جانا پڑا میاں شہباز شریف کو عدالت جاتے ہوئے دھکے بھی لگے دھکم پیل کی وجہ سے ان کے جوتے بھی اتر گئے میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے قائد حضب اقتلاف میاں شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے کیمرمن عمران صدیقی کے ساتھ عمر اسلام سٹی ٹوٹی ٹو پنجاب حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے نئی آتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ سیاحت کو پنجاب ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کے نام سے آتھارٹی کے ڈرافٹ بیل تیار کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے پنجاب حکومت سیاحت میں مزید سہولیات اور فروغ کے لیے ایک نئی آتھارٹی قائم کرنے جا رہی ہے حکام کے مطابق پنجاب ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کے نام سے نئی آتھارٹی کے لیے ڈرافٹ بیل تیار کیا جا رہا ہے سیاحت کے فروغ کے لیے آتھارٹی کو ترقیاتی کام خود انجام دینے کا اختیار دیا جائے گا آتھارٹی کے قیام کے لیے مختلف صوبائی محکموں سے تجاویز بھی لی جا رہی ہے سیکٹی سیاحت ندیم محبوب کا کہنا تھا کہ ٹی ڈی سی سے کسی ملازم اور افسران کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا تمام افسران و ملازمین آتھارٹی میں زم کر دیے چاہیں گے اور ایم ڈی کی پوسٹ ڈی جی میں منتقل ہوگی لیسکو نے شہر کے سرحدی علاقوں میں بھیجلی چوروں اور اربون اوپے کے نادہندگان سے ریکاوری کرنے کے لیے پاک رینجر سے مدد مانگ گئی تفصیلات جانی اس رپورٹ میں ذرائع نے بتایا کہ لیسکو نے شہر کے سرحدی علاقوں میں چوری کے خلاف آپریشن کے لیے پاک رینجر سے مدد مانگ لی ہے لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کی جانب سے مستقل نادہندگان سے ریکوری کرنے کے لیے بھی پاک رنجز کو مراصلہ بجھوایا گیا ہے جس میں ریکوری کے لیے مدد مانگی گئی ہے لیسکو نے شہر کے سرحدی علاقوں میں وسیع پیمانے پر بجلی چوری کے خلاف آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے سرحدی علاقوں واغا پڑانا ہڑیالا جلو منحالا بمبے جگیاں تک ہی پور سمیت دیگر علاقوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے مذکورہ علاقوں میں بجلی چوری کے خلاف آپریشن کرنے پر لیسکو ٹیموں کو مظمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دستاویزات کے مطابق سرحدی علاقوں میں 35 سے 40 فیصل تک بجلی چوری ہوتی ہے اس طرح قصور اور اوکارا کے بعض علاقوں میں بھی آپریشن کے لیے پاک رنجر سے مدد مانگی گئی ہے تحال توسی نہ مل سکی پونٹ تین ارب بجٹ اور ایک سالہ توسی کی سمری پر پیش شرف نہیں ہو سکی ماں بچہ صحت پروگرام کو عدیات خریداری کے لیے رواماری سال میں بجٹ بھی نہیں ملے گا ماں بچہ صحت کو بہتر بنانے کے حکومتی دعوے کے براغز ماں بچہ صحت پروگرام کی مدد میں جون کے بعد توسی نہ ہو سکی ماں بچہ صحت پروگرام کی مدد 30 جون کو ختم ہو گئی جس کے بعد پروگرام کو مزید ایک سال کے لیے توسید دینے کی سمری محکمہ پرائمری ہیلس نے حکومت کو ارسال کی جس پر تاحال کوئی پیشرف نہیں کی جا سکی ماں بچہ صحت پروگرام کی مدت ایک سال بڑھانے کے ساتھ پونے تین ارب روپے کا بجٹ بھی مانگا کیا ہے جس سے تنخواہوں کی ادائیگی اور لازمی اخراجات ہو سکیں گے تاہم عدویات خریدائی کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا گیا ماں بچہ صحت پروگرام کو عدویات کا بجٹ نہ ملنے پر گزشتہ مالی سال بھی خریدی گئی عدویات سے ہی کام چلایا گیا ہے ماں بچہ صحت پروگرام کو توسید نہ ملنے سے ہزاروں ملازمین غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں اور تنخواہوں کی ادائیگی تاخیر سے دو چار ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے ٹیکس ٹرارڈ میں ملوث ریسٹورنٹ کے لیے شکنجہ تیار کر لیا گیا پنجاب ریونیو آثارٹی جاوید احمد نے سیلز ٹیکس ٹرارڈ میں ملوث ریسٹورنٹ کے خلاف کارروائیوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی پی آر اے کی ٹیمیں گاہکوں کے بیس میں بیلز کی پکی رسیدیں نہ دینے والے ریسٹورنٹ کے عداد و شمار اکٹھے کریں گی پنجاب ریونیو آثارٹی کی ٹیمیں شارفین کے بیس میں عداد و شمار اکٹھے کریں گی گاہکوں کو بلز کی پکی رسیدیں نہ دینے والے ریسٹورنٹس کو بھاری بھرکم جرمانے کیے جائیں گے سارے فین سے سیلس ٹیکس وصول کرنے کے باوجود پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ادائیگی نہ کرنے والے ریسٹورنٹس کو پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے چیئرمن پنجاب ریونیو اتھارٹی جاوید احمد کہتے ہیں کہ فراڈ کے شواہد ملنے کے بعد انوائس مانیٹرنگ سسٹم کو بائی پاس کرنے والے ریسٹورنٹس کو سرب مہر بھی کیا جا سکتا ہے چیئرمن پی آرے کہتے ہیں کہ پہلے مرحلہ میں شہر کے پوش علاقوں میں سیلس ٹیکس چوری میں ملوث ریسٹورنٹس کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اگلے مرحلہ میں لاہور سمیت صوبہ بھر میں سارفین سے ٹیکس لے کر اپنی جیبوں میں ڈالنے والے ریسٹورنٹس کی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کریں گے کیمرمن کاشف بیک کے ساتھ رزوان نکوی سٹی فور یوٹو پنجاب فور اتھارٹی نے محکمہ صحت سے وبائی ہیپیٹائیٹس سے متاثرہ علاقوں کا ڈیٹا طلب کر لیا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے گزشتہ چند ماہ سے ہیپیٹائیٹس اے اور ای خطرناک حد تک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے اور اسپطالوں میں ہیپیٹائیٹس اے ای کے مریضوں کی تعداد نے بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے صورتحال کے پیشے نظر پنجاب فور اتھارٹی نے محکمہ صحت سے لاہور سمیت صبح بھر سے ہیپیٹائیٹس کے متاثرہ علاقوں کا ڈیٹا طلب کر لیا ہے ڈی جی فور اتھارٹی کیپٹن ڈیٹائیٹ محمد عثمان کے مطابق محکمہ ہیلت سے محصول ہونے والی ریپورٹ پر متاثرہ علاقوں سے فور اتھارٹی کے جانب سے پانی کے نمونہ جات کا لیبارٹری تجزیہ کیا جائے گا وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کو چیک کیا جائے گا صرف یہی نہیں ان علاقوں میں موجود ریسٹورانٹس کی بھی بار بار انسپیکشن کی جائے گی اور ان علاقوں میں معلوماتی اور آگاہی سیشنز کا انعقاد بھی کروائے جائے گا پنجاب فور اتھارٹی ویجلینس ٹیم کی بڑی کاراوائی سامنے آئی ہے پچاس آزار لیٹر گندہ تیل ہوتلوں کو سپلائے کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی پنجاب فور اتھارٹی ویجلینس ٹیم نے کاراوائی کے دوران جانوروں کی آلائشوں سے تیار شدہ پچاس آزار لیٹر گندہ تیل رنگے ہاتھوں پکڑ لیا فور ٹیموں نے آئل ٹینکرز کا تین روز لگ پیچھا کر کے تمام ملوث افراد اور فیکٹری کا پتہ لگا لیا ڈی جی فور اتھارٹی کے سربراہی میں آپریشن کے دوران آلائشوں سے آئل تیار کرنے پر حمید آئل مل کو سیل کر دیا گیا اور حاصل پورا برانچ سے پچاس ہزار لیٹر آلائشوں اور چربی سے تیار تیل ضبط کر لیا گیا ڈی جی فور اتھارٹی کے مطابق بظاہر آئل مل میں قائم فیڈرنگ یونٹ میں جانوروں کی آلائشوں سے مجرے صحت آئل تیار کیا جا رہا تھا دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں لیگی راہ نمارانہ سناولہ سمیت دیگر پانچ ملزمان کے منشیات کیس کی سماعت 9 اگست تک ملتوی کر دی گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھیں منشیات کیس میں نون لیگی رہنمار رانہ سناولہ سمیت دیگر پانچ ملزمان کو تیرہ روز کا جوڈیشل ایمان ختم ہونے پر سپیشل جج اینٹی نارکوٹیکس خالد بشیر کی عدالت میں پیش کیا گیا رانہ سناولہ کے وقیر عظم نظیر تارر اور سجد فرہاد علی شاہ نے موقف احتیار کیا کہ ان کو ابھی تک چالان کے حوالے سے ریکارڈ فاہم نہیں کیا گیا اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کے پاس این ایف نے کون کون سی چیزیں برامت کی تاکہ وہ چیزوں کو سپرداری پر لے سکیں وقلہ نے مزید آگاہ کیا کہ رانہ سناولہ بیمار ہیں ان کا تحال میڈیکل نہیں کروایا گیا ان کو کھانا گھر سے منگوانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی وقلہ نے میڈیکل کرانے کی درہاز دی جس پر عدالت نے پروسیکیوچن کو 31 جلائی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جی ایس پی ٹینڈر سے ریپورٹ طلب کر لی نیب لاہور نے کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ اور ایل ڈی اے حکام کے خلاف مبینہ غفلت کی شکایات پر متعلقہ حکام کی فوری طلبی کے احکامات جاری کرتی تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں نیب لاہور کے مطابق ریگولیٹرز کی طلبی کے احکامات ڈی جی نیب لاہور نے پی سی ای ای آر ہاؤسنگ سوسائیٹی انتظامیہ کے نمائندگان سے بریفنگ کے بعد جاری کی ہے سوسائیٹی انتظامیہ کے مطابق محکمہ کوپریٹیو کے جانب سے دو ہزار نو میں پی سی ای ای آر کو انتظامی امور میں مبینہ غفلت برتنے پر تیس ملین روپیہ جرمانہ آئیت کیا گیا پچاملے فیصد تعمیراتی کا مکمل ہونے کے باوجود لڈی اے حکام رہن رکھے گئے پلاٹو کی ریلیس سے گریزہ ہے پلاٹو کی مطلوبہ سرینڈر ڈیٹ دو ہزار تین میں ہی جمع کروا دی گئی لیکن لڈی اے اپنے فرائز کی ادائیگی میں غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے ڈی جی نیب لاہور نے فوری طور پر ایسی تمام ہاؤسنگ سوسائیٹیوں کی انتظامیہ کو نیب لاہور سے رجوع کرنے کے احکامات بھی دیئے جنہیں لڈی اے حکام سے اسی نویت کی شکایات ہیں شہداد سلیم کے مطابق سرکاری امور کی انجام دہی میں مداخلت اور غفلت برتنے کے خلاف تعدیبی اقتامات اٹھانا نیت کی اولین ذمہ داری ہے ریگولیٹری اداروں میں موجود ایسے کرپٹ ناصر کو نہ صرف بنخواب کریں گے بلکہ قرار واقعی سزا بھی دلوائیں گے کینٹ کچہہری کی جوڈیشل میجسٹریٹ نے قطر کے مقدمے میں ملوث چودہ سالہ ملزم محمد عمر کو چودہ روز کی جوڈیشل ریمان پر جے منتقل کرنے کے احکامات آئی کر دیئے یہ ریپورٹ دیکھیں جوڈیشل میجسٹریٹ زرتاشہ بگٹی کے روبرو سرکاری وکیل نے آگاہ کیا کہ پولیس نے شیراز کے قتل میں ملوث ہونے پر چودہ سالہ محمد عمر کو گرفتار کیا تھا اکیس جون کو انجنیرنگ یونیورسٹی کے سویمنگ پول میں بارہ سالہ لڑکا شیراز ڈوب کر ہلاک ہوا تھا شیراز اپنے دوست کے ساتھ سویمنگ پول پر نہانے گیا تھا ملزم نے اپنے دوست کو پول میں دھکا دیا تھا جس کے بعد شیراز ڈوب کر جاں بھاک ہو گیا تھا پولیس نے ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت سے استعدا کی گئی کہ ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے پانچ روز کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد ریمارکس دیئے کہ ملزم کان نو روز کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے تفتیشی افسر کی جانب سے تفتیش کی ریپورٹ پیش نہیں کی گئی ملزم سے کیا تفتیش کی گئی ہے تاہم ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کرتے ہوئے ملزم محمد عمر کو چودہ روز کے جوڈیشی ریمانڈ پر جیل بھی دیا ساریف عدالت نے باہر سے منگوائی گاڑی کے ٹائر اور وائپر تبدیل کرنے پر گوڈز اینڈ کار کیئر سرویس ملتان روڈ کے چیف ایگزیکٹیف کو چھبیس اگست کو طلب کر لیا عدالت نے بقاعدہ نوٹس بھی جاری کر دیئے ہیں ساریف عدالت میں جوہر ٹاؤن کے صاحب زیادہ محمد قاسم نے گوڈز اینڈ کار کیرئر سرویس ملتان روڈ کے چیف ایگزیکٹیف کے خلاف ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جس میں موقف اختیار کیا کہ اس نے باہر سے ایک گاڑی منگوائی جس کو گوڈز اینڈ کار کیرئر سرویس کی وساطت سے لاحول منتقل کیا گیا وہ اپنے گاڑی لینے ملتان روڈ گوڈز اینڈ کار کیرئر سرویس پہنچے جب گاڑی وصول کی تو دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ اس کے نئے ٹائر اتار کر پرانے لگا دیا گئے جبکہ وائپر بھی پرانے لگائے گئے گاڑی میں دونوں چیزیں نئی تھی اس نے احتجاج کیا تو کہاں گیا راستے میں کسی نے تبدیل کر لیا ہوں گے عدالت سے اس صدا ہے کہ اس کی نئی گاڑی کے ٹائر اور وائپر تبدیل کرنے پر وہ ذہنی عذیت کا شکار ہوا عدالت سے اس صدا ہے کہ اسے ہرجانہ دلوایا جائے عدالت نے دعوے کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے چیف ایک ایزیکیٹیف کو طلبی کا نوٹس 26 سگز تک کے لیے جارے کر دیا شہر میں پانی کے ساتھ لاکھ کنیکشنز اور میٹروں کی تنصیب کے کیس کی سماعت ہوئی ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز تمہیں دیگر افسران پیش ہوئے ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو میٹرز کی ایمپورٹ پر ٹیکس جیوٹی کم یا ختم کرنے کا جائزہ لینے کا حکم دے دیا جسٹس شاہد قریب نے حارون فاروق کی درخواست پر سماعت کی ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز وارٹر کمیشن کی جانیسے سید کمال ہیدر ایڈوکیٹ پیش ہوئے ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے میٹروں کی تنصیب کے حوالے سے رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ سات لاکھ میٹرز کی بیروں نے مجھ سے خریداری کے حوالے سے دامات مکمل کر لیے قانونی کاروائی کے بعد سمری مہمہ پی این ڈی کو جمع کرا دیں گے اب اگلا جو دعایت ہے کوٹ کی وہ یہ ہے کہ ہم پانی کے میٹروں کی تنصیب کریں تمام گھروں میں جو کنزیمر ہیں وہ پانی کے میٹر کے اوپر بھی انکوائے اس لئے میں ایک ایپی آر کو دعایت جاری ہوئی ہے کہ وہ اس میں اپنا موقف دے کہ کسٹم جوٹی اس میں کافی زیادہ ہے وارٹر میٹروں کی درامت پہ اس کو کم کیا جائے پلس یہ ہے کہ وارٹر میٹروں کا واسسہ نے ایک موڈل تیار کیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پر اس کو خریدنا ہے اس کے لئے آج واسسہ اس کی سبمیٹ کر دے گا اپنی پرپوزل پنجاب گورنمنٹ کو پلاننگ اینڈیویلمنٹ ڈیپارمنٹ کو تو اس میں ایکسپیڈائیٹ کرنے کو ادایت کی گئی ہے وارٹر کمیشن کی جانب سے سید کمال حیدر ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا جائج صاحب نے یہ چیز بھی ہائلائٹ کی کہ نیشنل لیول کا ایشو ہے اور اگر ہم نے پانی کو بچانے کیلئے موثر اقدامات نہ کیے تو بہت دیر ہو جائے گی اس لئے اس میں ایڈ کرتے ہیں انہیں یہ بھی کہا کہ اگر ان کو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ بھی کرنی پڑی تو اس چیز میں بلکل وہ ڈے ٹو ہیر کریں گے جس شاید کریم صاحب عدالت نے وزیراعلا کو صوبے بھارے پانی کے تحفظ کیلئے اقدامات کرنے اور محکمہ پین ڈی کو میٹرز کی حریداری کے لیے نیلامی کے اقدامات تیز کرنے کا حکم دیا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاملت کیلئے طلب کرتے ہوئے سمات اکتیس اگست تک ملتبی کر دی کہنا میں محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملی کے شرف سٹی ٹو ٹو عدال ازہا کی مناسبت سے شاپور کانزرا مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ منڈی میں خریدار نہ ہونے کے برابر ہے دور دراز سے آنے والے بیوپاری گاہکوں کی راہ تکنے لگے ہیں اس وقت منڈی کی کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنے ریپورٹر علی رضا سے جو کہ وہی پر موجود ہیں علی بتائیے گا عجیب بلکل اس وقت میں مویشی منڈی شاپور کانزرا میں موجود ہوں جہاں پر شہری آ رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں چونکہ ابھی چاند نظر نہیں آیا تو اس وجہ سے یہاں پر جو خرید آ رہا ہے ان کا رش کم ہے لیکن بیوپاریوں کی یہاں پر تضاد زیادہ ہے اور جو بکرے ہیں یا جو دوسرے جانور ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں لیکن کچھ خوشنصیب ایسے بھی ہیں جن کا سودا فائنل ہو گیا اور وہ یہاں سے اپنا جانور لے کے جا رہے ہیں اس وقت ہماری صاحب کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آج سر آج آپ نے بھی ماشی اللہ جانور خریدا ہے تو خرید و فروخت کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ریٹ ہیں پہلے کی نسبت اب کیا کہیں گے ریٹ تو اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اور یوں سمجھنے کہ بس یہ نصیب میں آیا ہے لے لیا ورنہ امید نہیں تھی جو حالات چل رہے ہیں مارکٹ میں کیونکہ ہم اسی وجہ سے آئے تھے کہ شاید کچھ دن پہلے آ جائیں گے تو کچھ ریٹ کم ہوں گے لیکن کچھ دن آنے کے باوجود بھی ریٹ ویسے ہی آسمانوں پر ہے ایک معمولی سا بکرا جو جس کی قیمت میرے خیال میں پچیس سے چھبیس ہزار ہونی چاہیے پچاس سے پچپن ہزار مانگ رہے ہیں اس کا اور جب ہم کہتے ہیں کہ تیس ہزار تک لے لو تو وہ دوبارہ بات کرنا پسند نہیں کرتے ریٹ لگانا تو دور کی بات ہے جیسا کہ آپ نے شہریوں کی یہاں پر باتیں سنے یہاں پر بپاری بھی موجود ہے ہم سے بھی بات کرتے ہیں آجر سر آپ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں ہم سکھر سے سکھر سے آپ جانور بیچنے کے لیے آئے ہیں تو ابھی تک آپ کے کچھ جانور بکی ہیں کے نہیں جانور مانگے آئے مانگائیے گندم بھی مانگے کھڑی بھی مانگے کیا مانو جگہ روزکار کریں آپ نے بپاری حضرات کی بھی یہاں پر گفتگو سنی ان کے کہنا تھا کہ جانور بھی مانگے ہیں اور باقی چیزیں بھی مانگے جن کی وجہ سے جانور کی قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی شہری یہاں پر آ رہے ہیں جو جانوروں کو پہلے اپنے گھر میں لانے کے شوقین افراد ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنی خریدوں فروت کر رہے ہیں مہنگائی چاہے جتنی زیادہ ہو لیکن پھر بھی شہری یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق جانور خرید رہے ہیں چھیک ہے علی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پنجاب کے بعض ازلاع میں گھروں کی تعمیر کے لیے سائٹ کا انتخاب کر لیا گیا ہے کم آمدن والے افراد کے لیے کم لاغت کے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ تحریک انصاف کی حکومت کا فلیکشپ پروجیکٹ ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت ازلاعس منقید ہوا جس میں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کی منصوبے پر پیشرفت اور دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا ازلاعس میں چیمہ نیا پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی لیفرین ایڈ جنرل ریٹائیڈ انور علی حیدر نے شرکت کی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی پی ٹی آئے پنجاب کے صدر اجاز احمد چودری کے گھر آمد گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بیروکرسی اب تک تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ورکرز کے ساتھ اپوزیشن والا سلوک کر رہے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے پی ٹی آئے پنجاب کے صدر اجاز احمد چودری کے گھر جا کر انہیں پنجاب کا صدر بننے پر مبارک بات دی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ لوگ نظریہ پر اکٹے ہوتے ہیں لیکن ہماری اپوزیشن مفادات کے تحت اکٹی ہوئی ہے عوام نے پانچ سال کا منڈیٹ دیا ہے پانچ سال پورے کریں گے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلیت رانہ مشہود کا کہنا ہے کہ نہ اہل حکومت کی پولیسیوں سے عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل اور نوبت فاقوں تک پہنس گئی ہے پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ مشہود کا کہنا تھا کہ گیس کی اقیمتوں میں اضافے سے تمام شعبے متاثر ہوں گے حکومت اپنے اعداف پورے کرنے میں ناکام ہو گئی احتجاز کی کال دی تو گرفتاریاں کی گئیں دو سو ساڑ کارکنوں کو گرفتاری کے آرڈرز نکالے گئے رانہ مشہود کا کہنا تھا شہباز شریف جب فیصل چوک پہنچے تو بہت بڑا اجتماع دیکھنے کو ملا انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے قومی اسمبلی کے رکن حاجی کرامت خوکر اور ایم پی اے ملک ندیم عباس بارہ نے یوسی ایک سو چھے میں ترقیاتی کاموں اور گیس کا افتتاح کر دیا یونین کاؤنسل ایک سو چھے پہنچنے پر کرامت خوکر اور ایم پی اے ملک ندیم عباس بارہ کا شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا اس موقع پر حلقے میں سوئی گیس کے کام کا بھی افتتاح کیا گیا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک قرامت خوکر اور ملک ندیم عباس بارہ نے کہا کہ حلقے کی عوام سے انتخابات سے قبل جو وعدے کیے تھے وہ آج پورے ہو رہے ہیں ندیم عباس بارہ نے مزید کہا کہ حلقے کی محرومیوں کو جلد ختم کیا جائے گا سابق حکمرانوں نے پی پی ایک سو ایک سٹھ کی عوام کو ان کی حقوق سے محروم رکھا تھا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں جنڈر بیسٹ وائلنس کے حوالے سے دوسری تین روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا افتتاحی سیشن میں چیف جسس لاہور ہائی کو جسس سردار محمد شمیم خان نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی فارمل اور انفارمل شہر کی بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی مارکے کا میدان لاہو چیمبر میں سجے گا 23 ستمبر کو کوپریٹ اور 24 ستمبر کو ایسوسییٹ کلاس کا الیکشن ہوگا لاہو چیمبر آف کومٹس نے سب سے بڑے انتخابی دنگل کا شیڈیول جاری کر دیا شہر کی بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی دنگل کا شیڈیول سامنے آ چکا ہے لاہو چیمبر کے جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق دو ستمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے ادھر آپ کو بتائیں پی سی بی پول یادگار ٹیسٹ شائکینے کرکٹ نے چنائی ٹیسٹ انیس سو ننانوے کو قومی تاریخ کا یادگار ٹیسٹ کرا دے دیا پی سی بی کی جانے سے تین دوزہ پولنگ میں پندرہ ہزار آرسو سنتال شائکینے کرکٹ نے ووٹ دیئے پینسر فیصد شائکینے کرکٹ نے چنائی ٹیسٹ کے حق میں ووٹ دیئے مقابلے میں شامل بینگلور ٹیسٹ انیس سو ستاسی کو پندرہ فیصد ووٹ ملے آور ٹیسٹ انیس سو چوون کو گیارہ اور کراچی ٹیسٹ انیس سو چرانوے کو دس فیصد ووٹ ملے چنائی ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلی انگل میں دو سو اڑتی سلند بنائے محمد یوسف اور موہیہاں نے نصف سینچنیاں سکور کی جبکہ انیر کمز نے چھے وکٹے حاصل کی چلٹرن لائبریری کمپلیکس میں چودہ اگست کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں سر سبس پاکستان کے تحت نئے ٹیم پر مبنی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا یہ خوبصورت مناظر ہیں یومِ ازادی کے حوالے سے چلٹرن لائبریری کمپلیکس میں منقید کی گئی تقریب کے جہاں بچوں نے پاکستان کی ازادی کی اس سالگیرہ کو پرپور انداز میں منایا پروجیکٹ ڈائریکٹر سی ایل سی لاہور میس زینب خان کے زیرہ تمام رنگا رنگ اس تقریب میں ریگولر بچوں اور خصوصی بچوں نے شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز تھے جنہوں نے بچوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی سالگیرہ کا کیٹ کٹا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد راز کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد بچوں میں آزادی کی آہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ کس طرح ہی وطن ہم نے قربانیاں دے کر حاصل کیا چودہ اگرس کو جتنے بھی جوش سے منایا جائے جوش و فروش سے وہ کم کیونکہ یہ وہ دن ہے چودہ اگرس کا جس دن ہمیں آزادی ملی اور جس کی وجہ سے آج ہم جو بھی کر رہے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں جو بھی کرتے آئے وہ اس کی وجہ سے ہے جو قربانیاں دی گئی تقریب میں وزیر تعلیم نے بچوں کی بنائی گئی تمام پینٹنگز کو نہ صرف دیکھا بلکہ انہیں سراحہ بھی صوبائی وزیر نے سی ایل سی میں لگائے گئے تمام سٹولوں کا رخ کیا اور لون میں پودا بھی لگایا ایکسٹرا ہم نے جوش و خروش دکھانا ہے کیونکہ بچوں کو سب چیزوں کو سب کو بہت اس چیز کا احساس ہونا چاہیے چودہ اگست کا اور اس کو منانے کا پروجیکٹ ڈیریکٹر میس زینب خان نے صوبائی وزیر کو بتایا کہ چلڑن لیبریری کمپلیکس میں منقب کی جانے والی یہ سرگرمیاں اور اعزادی کا جشن چودہ اگست تک چاری رہے گا کیمرمن یاور بھٹی کے ہمراہ افیفہ نصراللہ لاہور لاہور میوزیم انتظامیہ نے تمام گیلریز کے نواددات اور مبنی دستاویزی فرم نمائش کے لیے پیش کر دی یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور میوزیم انتظامیہ نے مختلف گیلریز میں پڑے تاریخی نوادرات کی ڈاکومنٹری تیار کر کے نمائش کے لیے پیش کر دی ڈاکومنٹری میں گندھارا گیلری، سکھا جات گیلری، ہندو، بدھا، اسلامی محطوطات، علاقہ اتمدن، تحریک عزادی، جدید تصاویریں اور مینہ توری تصاویر گیلریز سے متعلق معلومات کو پکچرائز کیا گیا ہے ایڈیشنلن ڈائریکٹر جنرل لاہور میوزیم نشابہ نے سیٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی اعتبار سے لاہور میوزیم دنیا کا تیسرا بڑا میوزیم ہے ڈاکومنٹری سے میوزیم میں آنے والے شہنیوں کو علم ہو سکے گا کہ کس گیلری میں کون سی تاریخی اشیاء موجود ہیں ہمارے ہاں ابھی تک لوگ اتنے اویر نہیں ہیں کہ یہ انٹی کٹی اور کا فرق سمجھ سکیں تو اس لیے ہم نے یہ کاوش کی ہے کہ لوگ آتے ہیں مطلب وہ ایک یوزیلی سیر کے لیے آتے ہیں چڑیا گھر دیکھا میوزیم دیکھا قلعہ دیکھا گھر چلے گئے وہ کبھی ڈیپ لی نہیں گئے کہ ہمارے پاس پڑا ہوا کیا ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کاوش کی ہے شہریوں کی کسی تعداد میوزیم کے نوادرات پر مبنی معلوماتی فلم کو دیکھنے پہنچی اور میوزیم انتظامیہ کی کاوش کوس رہا کامرمن احسن علی کے ساتھ راو دلشاد حسین سٹی فارٹی ٹو نوزوان سنگر نومان ملک نئے گانے ماہی کی ویڈیو لانسنگ تقریب کا نقاد ایم ایم آلم روڈ پر کیا گیا نئے اُبھرتے ستارے نوجوان سنگر نومان ملک نے اپنے ویڈیو آلم کی تقریب رنمائی کائناکات ایم ایم آلم روڈ پر ہاؤڈی میں کیا جس میں نومان ملک کے والدین مسٹر اینڈ میسس مسمل سمیت دیگر شخصیات کی ایک بڑی تعداد نیش شکت کی تقریب میں سونگ ماہی کو منظر عام پر لائے گیا اور سنگر نومان ملک نے لائف پرفارمنس بھی بیش کی اس موقع پر نومان ملک کے والدین بھی پر مسررت نظر آئے سونگ ماہی کو شایقین کی جانب سے خوب پذیرائی ملی اس موقع پر سنگر نومان ملک کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ ان کا کام لوگوں کو پسند آ رہا ہے نومان ملک کا کہنا تھا کہ بہت جلد وہ اپنا نیا میوسک ایلپم بھی ریلیس کریں گے کیمرمن محمد عصد کیمرہ عثمان علیہ سیڈی فاری ڈو اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا